السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آپ کو استقبال ہے لائٹ آف اسلام میں ناظرین پہلا سوال ہے نماز ختم کرنے کے بعد دعا پڑھنے کی وجہ کیا ہے اس سوال کا جواب حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بہترین انداز سے جواب فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں احادث نبویہ میں کچھ کلمات داعیہ مسنونہ وارد ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے یہ ایسا ہے جیسا کہ کسی علی شان دربار سے رخصت ہونے کے وقت آداب و سلام بجا لاتے ہیں اور یوں ہی چپ چاپ رخصت نہیں ہوتے بلکہ دربار سے رخصت ہونے کے وقت بھی آداب و نیاز و عرض حال کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدائے فرض کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ترجمہ ہے اے اللہ تو سلام ہے اور سلامتی تیری طرف سے مل سکتی ہے اور سلامتی کا مرجع توی ہے تو بڑی برکت والا ہے اے جلال و عزت والے علیہ حضر القیاس اور بھی بہت سی ادعیہ ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے اب سوال یہ ہے مقبرہ میں نماز پڑھنے سے شریعت نے منع کیوں کیا راس کیا ہے تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقبرہ کے اندر نماز پڑھنے سے ممانیت اسی وجہ سے ہے کہ لوگ وہاں نماز پڑھتے پڑھتے بوتوں کی طرح اولیاء اور علاماء کی قبروں کی پرستش نہ شروع کر دے اور یہ شرک جلی کی صورت ہے یا ان موازع میں نماز پڑھنے کو زیادہ قربت الہی کا سبب سمجھنے لگے اور یہ شرک خفی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس فرمان سے یہ ہے کہ لعن اللہ اليہود والنصارہ اتخذو قبور انبیاء مساجد یعنی یہود ونصارہ پر خدا کی لعنت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گہ بنا لیا ناظرین اسی وجہ سے شریعت متحرہ نے مقبرہ میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے